ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر آزر ہوں آپ کا ہوشت دوستو اکرانتی جوشیہ آپ کو سواکت کرتا ہوں میرے بھی ماسٹر میں یدی اپنے چینل کو سبسکرائم نہیں کیا ہوا تو ابھی کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے یدی آپ مجھے شوشل ویڈیو فالو کرنا چاہتے ہیں لنک کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور سکرین پر بھی مل جائے گا ویڈیو میں آگے چل کے ہم لوگ بات کریں گے ترکی کے دوگلے پن کی اسرائیل کے دوارہ حماس پر جب آکرمند کیا جاتا ہے تو اس کی وشو میں سارے مسلم جگت میں تھو تھو ہوتی ہے پر اسی پرکار کا کام ترکی کرنے جا رہا ہے یا اس نے بولا ہے کہ وہ کرے گا پر اس پر کوئی کچھ نہیں کہے گا اس پر ہم لوگ آگے دسکرشن کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں فیوچر ریڈی کامبیک پیکل جو کی بھارت جس کو آگے آنے والے سمیہ میں ایک مین بیٹل ٹینک کی طرح استعمال کرے گا اس کے لئے آر ایف آئی جاری کر دیا گیا ہے اس آر ایف آئی کے ہمترین تاریخ پندر ستمبر کہی جا رہا ہی ہے اس سے پہلے اچھو کمپنیوں کو اپنا اپنا ریکویسٹ بھیجنی پڑے گی یہاں پر یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ اسی پرکار کی آر ایف آئی دوہ سترہ میں بھی نکلی تھی آر ایف آئی نے نکالی تھی اور اس کو آب کینسل کر دیا گیا ہے اور اس پرکار کی آر ایف آئی نکالی ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ جانا ہے کہ اپرل 2021 میں ہی یعنی کی دو مہنے پہلے ہی لائٹ ٹینک 350 لائٹ ٹینک کے لئے بھی آر ایف آئی جاری کی گئی ہے یعنی کی دو الگ الگ پروگرام چل رہے ہیں یہ جو فیوچر لیڈی کامبیکٹ ویکل ہے اس کو 2030 تک انڈکٹ کرنے کی جو سمیہ ودھی ہے اس کو رکھا گیا ہے بھارتی کرن کرنا پڑے گا یا بھارت کے لئے کچھ انہیسمنٹ کرنے پڑے گے اور تب جا کے ان کو انڈکٹ کیا جائے گا اس میں کچھ الگ پرکار کی capabilities ہونی چاہیے الگ پرکار کی انڈسنس آج کے ٹینک سے بہتر capabilities ہونی چاہیے جو کچھ اس پرکار سے ہے جیسے کہ اپنے سامنے آلے ٹینک کی آرمڈ کو بھیدنے یو کہ اس میں ایمونیشن ہونا چاہیے اس میں UAVs کو مار گرانے کی شمطہ ہونی چاہیے helicopters کو مار گرانے کی شمطہ یا ان سے لوہا لینے کی شمطہ ہونی چاہیے اس میں multiple anti-aircraft weapons بھی ہونے چاہیے counter UAV system بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس میں ایک remote control weapon station بھی ہونا چاہیے اور different calibers کے اس میں ایمونیشن استعمال کیے جانے ہی ہو کہ یہ ٹینک ہونا چاہیے یا future ready combat ویکل ہونا چاہیے بات کر لیتے ہیں LAC کی LAC پہ ہم نے یہ سنا ہے کہ طبعت شیطر میں چین بڑی ڈرل کر رہا ہے اور ابھی تک ہم نے یہی سنا تھا کہ چین ہی کی ولیس میں ڈرل کر رہا ہے پر 22 مئی کو start ہوئی چائنیز ڈرل میں پاکستانی سینہ کے لوگ بھی بھاگ لے رہے ہیں اس میں کسی وارشپ کو پراست کرنے کی جو گڑھ ہیں وہ سیکھے جا رہے ہیں یا اس کا پریاس کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو air defense system ہے ان کو کس پرکار سے استعمال کرنا ہے یہ بھی سکھایا جا رہا ہے چین کے دورہ پاکستانیوں کو ایکچول میں یہ جو exercise ہو رہی ہے اس سے پہلے ان کی ایک ground میں training ہوئی تھی جو کی پاکستان میں ہی ہوئی تھی چینیوں کے دورہ کروایا گیا تھا اور اس training کے بعد جا کے اب یہ یہاں پر exercise کر رہے ہیں ساتھ یہاں پر جھلک رہا ہے کہ آگر سمیہ میں چین ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماکت کرے جس میں کیپو پاکستان کا استعمال کرنا چاہے یا پاکستانیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہو کہ ان کے ہتھیاروں کا کس پرکار سے استعمال کرنا ہے اور بعد میں یہ ہتھیار ان کو بیچے بھی جائیں یا ان کے airbase یا مہتکون بیس میں لگائے بھی جائیں جہاں پر چینی deployment ہمیں دیکھنے کو ملے پر کیول یہی چھتر نہیں ہے جہاں پر پاکستان چین کا ساتھ دے رہا ہے یا اس کو فائدہ پہچانے کا پریاس کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ بھی چین پاکستان اور افغانستان ان تینوں ہی دیشوں کے فارم مینسٹر کی میٹ ہونے والی ہے کل یہ میٹ یعنی کی ترجدے کو یہ میٹ ہونے والی ہے اور اس میٹ میں یہ نہیں پتا ہے کیا discussion کیا جائے گا پر یہ اس meeting کا جو agenda ہے وہ یہ clear ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد آگے کیا سیناریو بنتے ہیں کس پرکار سے افغانستان میں سانتی لانی ہے اس پر discussion کیا جائے گا یہ official چیز ہے کہ اس پر discussion کیا جائے گا actual چیز وہاں پر discussion کیا ہو سکتی ہے وہاں پر discussion تالیبان پر ہو سکتی ہے تالیبان پاکستان کا مہرا ہے ان کے سارے منتری اور ان کے official سے کہتے ہیں کہ proxy war لڑ رہا ہے پاکستان اب یہاں پر چین کو افغانستان میں گھسانے کا پریاست کیا جائے گا چاہے وہ بزنس کے معاملے میں ہو یا ہتھیاروں کے معاملے میں ہو کہ افغانستان کو ہتھیار دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے تالیبان کو چپ کرانے کے لیے تالیبان کا پرابہ کم کرنے کے لیے اس پرکار کی بلیک میلنگ بھی چلے اس کے علاوہ ویگر مسلم جس اسطحان پر رہتے ہیں سنگجیان پرانک میں رہتے ہیں وہ بھی افغانستان سے بارڈر اس کا لگتا ہے اب چین کو یہ ڈر ہے کہ جب تالیبان کی سرکار وہاں بن جائے گی تو یہ جو ویگر مسلم کا مدہ ہے وہ گرما سکتا ہے تالیبان کے آتنکیوں سے یہ ویگر مسلم ٹریننگ لے کے چین میں اس پرکار کی گھٹنائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کا ایک الگ سوارت ہے تاریخ کے تالیبان پاکستان جو کی پاکستان کے لیے ناصور بنا ہوا ہے یہ آتنکوادی گروپ بھی اسی شیطر میں ہے جو پاکستان کے اور افغانستان کے بارڈر سے لگنے والا شیطر ہے اسی میں ہے تو ان سارے مددوں پر ایک کمبائنڈ بات ہو سکتی ہے نینج جو یہاں پر ٹارگٹ ہے وہ چین کا ہمیشہ سی ہی بزنس رہا ہے اور اس معاملے میں بھی بزنس ضرور رہے گا تو یہ سترہ میں اس پرکار ٹرائی لیٹرل میٹنگ کی شروعات کی گئی تھی چوتھی میٹنگ یہ ہو رہی ہے اس میں اب چین کا نمبر آیا ہے کہ وہ اس کی اگوائی کرے اور اس کی جو میٹنگ ہے وہ اب کل ہونے والی ہے اب بات کر دیتے ہیں ٹرکی والے نیوز کی ان کے پرسیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ ایراک کے شیطر میں جہاں پر ریفیوزی کیمپ لگا ہوا ہے مخمور اس کا نام ہے اس ریفیوزی کیمپ کا نام ہے ان کا یہ عاروب ہے کہ اس ریفیوزی کیمپ سے جو کردستان ورکنگ پارٹی ہے جو کی ترکی میں کئی الگ الگ پرکار کی گھٹنائیں کرتی ہے آتنگپادی گھٹنائیں ترکی کے مطابق آتنگپادی گھٹنائیں کرتی ہے اور کردشوں کے مطابق یہ فریڈم فائٹرز ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو ترکی کا یہ عاروب ہے کہ ایراک میں جو ریفیوزی کیمپ لگا ہوا ہے مخمور اس میں ہی یہ پنپتے ہیں اور ان کو لوجسٹک سپورٹ وہیں سے ملتا ہے ترکی کے پرسیڈنڈ نے یہ کہا ہے کہ اس کو اس پورے کی پوری ریفیوزی کیمپ پہ وہ بمباری کر دیں گے اس کو پورا اڑا دیں گے انہیں سنابود کر دیں گے اگر اس پرکار کی چیزیں چلتی رہیں اب یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ کشیبی شیطر میں جہاں پر ٹیوریسٹ رہتے ہیں وہاں پر یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری آبادی ٹیوریسٹ ہی ہو یہ جو ناغرک ہیں وہ ترکیش ناغرک ہیں اور کردشتان سپورٹر ہیں اور یہ ترکی سے بھاگ کر اراد تک پہنچے ہیں اور اس ریفیوزی کیمپ میں پہنچے ہیں اور کئی بار یہاں سے ہی کئی آتنکوادی جو حملہ ہے وہ لانچ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری جنسنکھیا کو بم سے اڑا دیا جائے وہ ان پر بمباری کر دی جائے اگر اسرائیل کے دوارہ ہماس پر بمباری کو ایک غلط گھٹنا مارا جائے جس میں کی عورتیں اور بچے بھی مارے گئے تو یہ اگر اس پرکار کی چیز اردوگن کرتے ہیں ترکی کے پرسیڈنٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک غلط چیز ہی مانی جانی چاہیے اور اس کی وشو لیول میں نندہ ہونی ہی چاہیے اس سے پہلے ایک سال پہلے اس پرکار کی چیز کی بھی گئی ہے اور جس میں کئی لوگ مارے بھی گئے تھے پر اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا جانے والے لوگ مسلم نہیں ہوں گے کیا یہ جو حملہ ہے وہ نردیسوں کو نہیں مارے گا مارے گا بلکل مارے گا پر حملہ کرنے والا بھی مسلم دیس ہیں حملہ سہنے والا بھی مسلم دیس ہیں اس لئے کوئی کچھ نہیں کہے گا آپس میں اگر ایک دھرم کے لوگ ہیں تو آپس میں لڑیں ان پر کوئی کچھ نہیں کہنے والا اگر ویدھرمی لوگ لڑ جاتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک کی جو بھاری پارٹی پرتی ہے اس کی غلطی بتایا جانا سٹارٹ کر دیا جاتا ہے اور کمجور پارٹی کے دوارہ ایک وکٹم کارٹ کھلنا سٹارٹ کر دیا جاتا ہے مجھے بات کر لیتے ہیں آسٹریلیا اور فرانس کی ایکچول میں آسٹریلیا کے دوارہ فرانس کی کمپنی نیول گروپ کو ایک کانٹریکٹ دیا گیا جس میں کہ اٹیک سامرین بنانی ہے اٹیک کلاس سامرین بنانی ہے اور فرانس کو یہ جو کانٹریکٹ ہے وہ 2016 میں پرابت ہوا تھا وہ کئی کمپنیوں کو جس میں کی جیپین اور جرمنی کی کمپنی سامل تھی ان کو پراست کرتے ہوئے ان کے ایک پروڈکٹ کو چنا گیا اس کا نام سوٹفن بارکوڈا ہے جو کی ان کی بارکوڈا جو نیوکلی پاور سامرین ہے اس کا ہی ایک کنوینسرن سامرین والا ویلینٹ یہ مانا جا رہا ہے تو اسی کا آسٹریلین ورزن بنانا تھا جس کو اٹیک کلاس سامرین کہا جانا تھا ابھی تک اس پر اچھا کام نہیں ہو پایا ہے آسٹریلین سرکار گصہ ہے فرانس کے ساتھ کو میٹنگ کرنے والی ہیں جو فرانس کے پریسیڈنٹ ہیں ان سے پیریس میں ملاقات ہوگی اور اس چیز کو سامنے رکھا جائے گا اس کو جو بننی کی عوضی تھی وہ دویار پچیس تک بننی کی عوضی تھی یعنی کہ اس کو پروڈکشن میں ڈال دینا تھا اور ایک دو سال بات انڈکٹ کرنا تھا پر اب اس کی جو ڈیٹے وہ کھسک کر دویار تیس چلی گئی ہے دویار تیس سے لے کے کچھ کاجر اور دویار پچاس تک یہ بنتے رہیں گے کیونکہ بارہ کی سنکھیا میں اس پرکار کی سامنید منانے ہیں اور یہ آسٹریلیا کا سب سے مہنگا ڈیفنس پروجیکٹ ہونے والا ہے پہلے اس کا جو آنکلن تھا وہ 68 بیلین ڈالر تھا کہ اتنا ہم لگا دیں گے اس میں پیسے پر دھیرے دھیرے اس کی جو مولے ہے وہ لگ بھگ 90 بیلین ڈالر تک جا رہا ہے یہ چیز سب سے بڑی concern والی بات ہے اگر اس کو پانچ سار پہلے ہی بنا لیا جاتا تو اس کا جو پیسہ ہے وہ کم رکھتا اس میں یہ کہا جا رہا ہے آسٹریلیا کی طرف سے کی جو شیطر ہے پورا انڈینوشن یا پیسیفک کوشن اس شیطر میں یہ سب سے بہترین summary ہونی چاہیے ایسا وہ development چاہتے ہیں فرانس کے نیبل گروپ کو یہ contract ملا ہوا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کب اس پر اچھے سے کام start ہوتا ہے آج کس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشکتہ ہو کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کو ایک پڑا سم سے ضرور دیں گے اس ویڈیو سمند کوئی سوال سجا ہو کمنٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور جیدی آپ نے مانچ ہوئے ہیں تو سبسکراب نہیں کہ اسے بیگر لیجی کوئی ہم اس پر کار کی ویڈیو رات رہے ہیں تمام شکار تینکیو چاہے ہند